چھوٹا نوائے لنبا ناکس دو تین شہر دو تین بھگی عباس اس کے بعد تو وہاں پہ جگوش میں جانا جگوش میں شکر کرنا توہاں بھی نام کئے ہیں چھوٹا نوائے لنبا ناکس دو تین 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 موسیقی حضرات سلام علیکم میں مجلس کا آغاز قائل معصوم مہدی صاحب سے کرنے کی گزائش کر رہا ہوں وہ ممبر پر تشریف گھائیں اور مجلس کا آغاز کرنے کی گزائش کر رہا ہوں قائل معصوم مہدی صاحب موسیقی 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 ایک نعر سلوات بھیجئے ہیں اللہم صلع علیہ محمد و علیہ محمد اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ 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 الرحیم اللہ الرحیم اللہ الرحیم اللہ الرحیم بسم 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 اللہ الرحیم بسم اللہ الرحیم بسم اللہ الرحیم جاتے بسم اللہ الرحیم 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 اور آخری شہر منابراہ میں یہ کہ جس نے گروہ شام کے خیبہ کو اٹھا دیا سوڑے ہوئے زمیر کو جس نے جگہ دیا جس نے کہ کربرا کا مقدر بنا دیا اور میں چاہتے کہے گا جس نے کہ کربرا کا مقدر بنا دیا اور دو ہاتھ آگے بڑھ گئی زرفقہ سے دو ہاتھ آگے بڑھ گئی زرفقہ سے دسرہ یزید کھاٹ دی چادہ کی دھائیں سے اس سے قبر کہ میں آفتہ بشریت بہنر کربی جواس صاحب کو جہمت دوں ابھی منجلس کے بعد سامنے سے جگوس ہماری اور چھوڑے چھوڑے چوبیس تابوت برامت ہوں گے یہ سامنے اس راستے سے جگوس آئے گا جو خواتین ادھا بیٹھی ہوئی ہیں ان سے گدائش ہے کہ وہ دائیں یا بائیں طرف اپنی جنگہ بنا گئے جگوس آنے میں دشوائی پیدا ہوتی ہے اور ان کو بھی زحمت ہوتی ہے جنگہ بہت ہے ماماری میں کہیں نہ کہیں پر وہ اپنی جنگہ منتخب کر سکتی ہیں اس یوم خواتین کربراہ کی جو بنیاد پر ہی ہے اس کی ابتداء دو ہزار گیارہ کو ہوئی تھی آفتابی شریعت برانہ کربی جواز صاحب کہ میں انتہائی ممنون و مشکور ہوں کہ وہ اپنی بیماری اور تمام مصروفیت کے باوجود اس مجلس کو مسرسر خطاب کرتے چلیا رہے ہیں یہ ان خواتین کے واسطے یہ پرگرام اکھا گیا ہے جو شہداد دیئے جنگہ سرواترہ سرامار کے ساتھ میں کربراہ کے میدان میں شانہ بھوکی پیاسی عصیر ہوئی لیکن ان کا تارق اہر بحث سے نہیں تھا مسرسر ان کا ذکر کتابوں میں ملتا ہے لیکن ایام آزا میں اتنی اتنی روگوں کا ذکر نہیں ہو سکتا ہے اس کی یہ ان کو پرسا دینے کیے یہ یوم خواتین کربراہ کے عنوان سے یہ مجلس منقض کی جاتی رہی ہے کیونکہ وہ بھی برابر کی حق دار ہیں کسی کی گودیں ہو جو رہی ہیں کسی کے سوہاگ ہو جو رہی ہیں لیکن کبھی بھی ان کے زبان پر کوئی شکوہ نہیں آیا کوئی بھی پشتا رہی ہے وہ بہادر خواتین کی یاد میں پرگرام منقض ہوتا چاہا ہے میں گزائش کروں کہ جروس کے راستے کی جنگہ بنا دیں میں آفتاب شریعت مہانا کربی جواز صاحب سے گزائش کر رہا ہوں کہ مجلس کو خطاب فرمائیں ایک باواز برن نارے حیدی مجلس کو خطاب فرمائیں مجلس کی مجلس کی در حちggہ مجلس کی در حجب موسیقی فاتحہ اعوذ باللہ السمیل علیم من الشیطان اللعن الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والسلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا ونبینا وشفیع المذنبین ابل قاسب محمد اللہ الرحمن الرحمن الرحیم وہل بیتی طیبین الطاہرین المعسومین اما بعدہ فغد قال اللہ سبحانہو تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وہوا اصدق القائلین ومن کل شین خلقنا زوجین لعلكم تذکرون سلوات و جیبر محمد وعالی کچھ اعلانات دیئے گئے ہیں سورہ فاتحہ کی التماس ہے شہناز بانو صاحبہ بنت جبار علی صاحب اختر حسین صاحب بنت محمد حسین صاحب اور شاہ حسین صاحب کے لیے التماس سے دعا و مریض ہیں ان کی بچی نے یہ اسی طرح سے ایک خمسہ مجالیت کا اعلان ہے کہ چودہ سے اٹھارہ مہارم تو چھوٹے باپ بارے میں ساڑھے آٹھ بجے شب مجالیت منقید ہوگی اسے ممبری سے تشریف لانے والے جناب مولانا ابباس جعفری صاحب بلا خطاب فرمائیں گے چودہ سے اٹھارہ مہارم تک خمسہ مجالیت چھوٹے باپ بارے میں منقید ہوگا ایک بچی نے لاکر یہ پرشاہ مجھے دیا ہے کہ اس کے والد کا شاہباد علی نام ہے کربلائی ان کا یوٹیوب پر نوہا ہے تو آپ حضرات اس کو سمات فرمائیں ایک سلوات بھی دیمار پر حمد رعا محمد لاہر کے مختصر مجلس ہوتی ہے یہ زیادہ طبیل نہیں ہوتی ہے آئے کریمہ قرآن مجید کے موجزات بس ایک موجزہ ہے کیونکہ قرآن مجید کی ہر ہر آیت موجزہ ہر ہر لفظ موجزہ اور ہر ہر حرف موجزہ ہے لیکن قرآن مجید کی ایک کچھ سائنسی موجزات اور یہ اس زمانے میں دہر قرآن مجید نازل ہوا کہ جب کوئی سائنس کا نام بھی نہیں جانتا تھا سائنس سے کوئی حلقی سیوے واقفیت نہیں رکھتا تھا اس زمانے میں قرآن مجید میں ایسی آیتیں نازل ہوئیں کہ جس میں سائنسی قوانین بیان کیے گئے جو چودہ سو سال اور تیرہ سو سال بعد جو چیزیں کشف ہوئیں اور دنیا جن تک پہنچی اس کو قرآن نے چودہ سو سال پہلے بتایا بہت سے مثالیں ایسی میں پچھلے دو سال پہلے جو میں نے اشرا پڑھا تھا وہ پورا قرآن و سائنس پر پڑھا تھا اور یہ آئے کریمہ شہر میں نے نہیں پڑھئی تھی لیکن میں نے چاہتا ہوں کہ آج یہ آئے کریمہ آپ کے سامنے پیش کروں کہ یہ آئے کریمہ بھی ایک سائنسی موجزہ ہے قرآن مجید کا اور جس چیز کو دنیا پہلے نہیں جانتی تھی قرآن مجید نے اس کو چودہ سو سال پہلے پیش فرمایا اعلان ہو رہا ہے کہ وَمِنْ كُلِّ شَيْنِ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ قدرت اعلان فرمایا کہ ہم نے کائنات میں جتنی چیزیں پیدا کی ہیں سب کے جوڑے بنائیں کائنات میں جتنی بھی اشیاء ہیں سب کے جوڑے بنائیں ہم نے کوئی اکیلا نہیں ہے بلکہ ہر ایک کا جوڑا ہے اب جوڑے کی قسمیں بھی الگ الگ ہوتی ہیں کبھی شریک ہوتا ہے تو جوڑا بنتا ہے کبھی حصے دار ہوتا تو جوڑا بنتا ہے کبھی مثل و نظیر ہوتا تو جوڑا بنتا ہے کبھی شریک و صحیم ہوتا تو جوڑا بنتا ہے اس طرح سے جوڑے بنتے آئے ہیں اور ظاہر ہے کہ قرآن مجید جو ہے وہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے جیسے میں نے شام غریبہ کے مجلس میں مرس کیا تھا کہ جس میں لوگ مبالغہ کر دیکھوئے کسی کو مروب کرنے کے لیے اور تعریف حاصل کرنے کے لیے کوئی ایک دیجریشن کر دیا جائے کوئی مبالغہ کر دیا جائے لہذا یہ ہم جیسے ناقت انسان بات کو بڑھاتے ہیں اللہ کیا بات کو بڑھانا نہیں ہے بلکہ اللہ کے کلام کا حسن ہی یہی ہے کہ وہ حقیقت کے دائرے کے اندر ہوتا ہے ایک سلوات بھی جبنہ ناوات یہ جو ناقص لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے ضرورت ہوتی ہے کہ کسی سبب سے وہ اپنا نقص دور کرتے ہیں چھپا دیں نقص چھپا دیں لہذا بہت مشہور شعر ہے کہ تکلف سے بری ہے حسن ذاتی قبائق گل میں گل بوٹا کہاں ہے ہمیشہ غازہ اور مصریوں پودروں وہاں استعمال ہوتا ہے کہ جہاں کچھ چھپانا ہوتا ہے جہاں ذاتی حسن موجود ہوتا ہے وہاں کوئی مصنوعی چیز استعمال نہیں کی جاتی ایک سلوات میں جبنہ ناوات سورج کو اپنی لوشنی کے لیے کسی مصنوعی چیز کی ضرورت نہیں چاند کو اپنے حسن کے لیے کسی مصنوعی چیز کی ضرورت نہیں ستاروں چمک دمک کے لیے کسی مصنوعی حسن ذاتی ہے وہاں کمی ہوتی ہے وہاں کسی دوسری چیز سے استفادہ کیا جاتا ہے جن کی ذات میں بلندی نہیں ہوتی وہ چاہتے ہیں تخت حکومت ملے تو بلندی ملے اے توجہ ہو رہا ہے جن کی ذات میں عزت نہیں ہوتی وہ چاہتے ہیں کہ کوئی کسی مسجد کی محراب ملے تو عزت ملے جن کی ذات میں عزت نہیں ہوتی وہ سمجھتے ہیں کسی بلند کرسی پر بیٹھے تو عزت ملے لیکن جن کی ذات میں عزت ہوتی ہے جن کی ذات میں حکومت ہوتی ہے جن کی شخصیت میں حکومت ہوتی ہے نہ ان کو ممبر کی ضرورت رہتی نہ کسی مسجد کی ضرورت نہ تخت حکومت کی ضرورت بلکہ قدرت نے تو پہلے ہی سے پوری کائنات پر ان کی حکومت قائد دی ہے بہت لطیف پہلے اجاز کرنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے کہ جن کی ذات میں حکومت نہیں ہوتی وہ چاہتے ہیں کہ اس کی ذریعے سے ہمیں تخت حکومت پر بیٹھے تو ہمیں حکومت ملے تاج پہنے تو حکومت ملے ہمیں کرسی پر بیٹھے تو حکومت ملے ہمیں تو وہ مسنوعی چیزوں کے محتاج ہوتے ہیں لیکن اللہ جن کو حکومت دیتا ہے اللہ جن کو حکومت دیتا ہے تو ان کو نہ لشکر کی ضرورت ہے نہ تاج کی ضرورت ہے نہ تخت کی ضرورت ہے نہ درباریوں کی ضرورت ہے بلکہ سورج پلٹ کر بتاتا ہے کہ ان کی حکومت سورج پر بھی ہے چاند دو ٹکلے ہو کر بتاتا ہے کہ ان کی حکومت چاند کے اوپر بھی ہے درست کلمہ پڑھ کر بتاتے ہیں کہ ان کی حکومت جو ہے وہ نباتات کے اوپر بھی ہے اور ہاتھ کی ہتینی پر پتھر تذبیر پڑھ کر بتاتے ہیں کہ ان کی حکومت جمادات کے اوپر بھی ہے اور ہاتھ کا دھوون جوائرات بن کر اور پانی کے اوپر مسلح بچ کر بتاتا ہے کہ ان کی حکومت پانی کے اوپر بھی قائم ہے ایک سرواز میں سے بلند آواز تبر محمد والی ایک سرواز بلند آواز تبر محمد والی تو اگزیجیریشن کی کوئی گنجائش نہیں اللہ کے کلام میں کوئی بڑھا ہوا نہیں کسی کے سب کا مبالغہ نہیں بلکہ حقیقت کے دائرے کے اندر ہے سچائے کے دائرے کے اندر ہے پہلے دنیا نہیں سمجھتی تھی پہلے دنیا کی واقفیت نہیں تھی وہ سمجھتے تھے کہ صرف مرد انسان ہی دیکھیں مختلف طریقے سے جوڑے بنتے ہیں پرانے زمانے کے جو فلسفہ تھے انہیں جو جوڑے بنائے تھے وہ اس طرح سے کہتے ہیں زمین اور آشوان یہ دونوں ایک جوڑا بن گئے ہیں یہ اس طرح سے سورج اور شان یہ اس طرح سے جوڑا بن گئے یہ اس طرح سے دن اور رات یہ اس طرح سے جوڑا بن گئے یہ اس طرح سے عقل اور بےقلی یہ جوڑا بن گئے جس طرح سے علم و جہل یہ اس طرح سے جوڑا بن گئے یہ تمام چیزیں اس طرح سے جوڑے بنتی چلی آ رہی ہیں مگر قضرت حجیب انداز رکھا کہ ایک کو کچھ بلندی دے دی اور ایک کو کچھ پستی دے دی ایک سلوات بھیجے برناواز سبر محمد و حالدہ آشمان کو بلند رکھا زمین کو پس رکھا سورج میں روشنی زیادہ ہے چاند میں روشنی کم ہے دن میں جو ہے وہ گرمی رکھ دی رات میں تھنڈک رکھ دی مرد کو کچھ حقوق زیادہ دے دی اس کے مقابلے میں خواتین کو کچھ حقوق کم رکھے لیکن قدرت نے پھر کچھ ایسا انتظام کیا کہ جس کو کچھ کم رکھا تھا اس میں کوئی ایسی صفت پیدا کر دی کہ وہ دوسرے کے برابر آ گیا اور توجہ چاہوں گا کچھ ایسی صفت پیدا کر دی کہ وہ اپنے جوڑے کے برابر آ گیا سورج میں گرمی روشنی زیادہ ہے سورج میں روشنی زیادہ ہے چاند میں روشنی کم ہے مگر سورج کی روشنی میں گرمی رکھ دی چاند کی روشنی میں تھنڈک رکھ دی دن روشن ہے رات اندھیری ہے مگر دن میں محنت و مشقت رکھ دی رات میں آرام رکھ دیا پوری توجہ رہے اسی طرح سے آسمان کو بلند رکھا زمین کو پس رکھا بہت توجہ رہے آسمان کو بلند رکھا زمین کو پس رکھا بگر زمین پر کچھ ایسی مخلوقات بھیج دی کہ آتمانہ والے زمین پر آنا فقر محسوس کرنے لگے ایک سلوات میں جبرا نواز کبھی جبریل آرہے ہیں کبھی میکائل آرہے ہیں کبھی کوئی آ رہا ہے کبھی کوئی ملک آ رہا ہے تو ایسی زمین پر مخلوقات پیدا کرنی ہیں کہ آسمان والے زمین پر آنے کو فقر محسوس کرنے ہیں ایک سلوات برا نواز صبر محمد وعالی محمد حیدر لرئیس سلوات حسین ید حسین ید یزید ید مرداباد لرحادر لرئیس سلوات بظاہر مرد کو بلن مرتبہ دیا ہے بظاہر نسبتاً خواتین کے مرتبہ کب رکھا گیا ہے لیکن خواتین میں ایسی خواتین بھی پیدا کر دیں کہ جن کو آتا ہی جب بھی وہ آئیں تو رسول تعظیم کے لئے اٹھ جائیں ان کے ہاتھوں کو بوسا دیں اپنی جہاں پر بٹھائیں اے سلوات میں جب ناواز محمد میں کسی مجلس میں ارز کر چکا ہوں کہ یہ غلط فہمی اسلام کے سلسلے پھیلائی جاتی ہے کہ خواتین کے مرتبہ کم رکھا گیا ہے اور مردوں کا مرتبہ زیادہ رکھا گیا حقیقت یہ نہیں ہے بلکہ مرتبے کی بات نہیں ہو رہی ہے یہاں پر بلکہ ذمہ داریوں کی بات ہو رہی ہے مردوں کی ذمہ داریاں کچھ زیادہ رکھ دی ہیں عورتوں کی ذمہ داریاں کم رکھی ہیں مرتبے میں فرق نہیں بلکل یہاں سے اس ممبر سے اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ کوئی بھی غیر اختیاری چیز اللہ نے مرتبے کی بنیاد نہیں منائی ہے بہت توجہ رہے کوئی بھی جو انسان کے اختیار میں جو چیز نہیں ہے اور واضح لفظوں میں تاکہ بچے سمجھیں جو چیزیں انسان کے اختیار میں نہیں ہیں جو اختیار سے باہر کی ہیں وہ کبھی بھی عزت کے سبب نہیں بنتی کیونکہ تو اللہ نے دی ہے اور اللہ کی اتا شدہ ہیں لہذا وہ عزت کے سبب نہیں بنتی انسان خود حاصل کر سکتا ہے وہ سبب عزت بنتی ہے بہت سمجھدار مجموعہ پہلکہ منہ میرے سامنے بات پہنچانا چاہتا ہوں کہ جو چیزیں انسان کے اختیار کہا جاتا ہے مرد مرتبہ بننا اور مرتبہ کب نہیں یہ قدرت کے انصاف کے خلاف ہے یہ رضا میں قدرت کے خلاف ہے جو ارتا کرنا چاہتا ہوں آپ دیکھیں جو چیزیں انسان کے اختیار میں ہوتی ہیں جن کو وہ حاصل کر سکتا ہے جن کو قصف کر سکتا ہے انہی کو سبب عزت بنیاد عزت اللہ نے بنایا ہے جن چیزوں کے انسان خود حاصل نہیں کر سکتا قدرت کی دیوی ہیں ان کو بنیاد عزت نہیں بنایا اللہ نے ارے مرد اپنی مرضی سے مرد بن کر پیدا نہیں ہوا ہے اللہ نے پیدا کر دیا تو مرد پیدا ہو گئے عورت اپنی مرضی سے عورت بن کر پیدا نہیں ہوئی ہے بلکہ اللہ نے پیدا کر دیا عورت تو عورت پیدا ہوئی ہے اس کا مطلب ہے کہ مرد اور عورت ہونا کسی کے اپنے اختیار میں نہیں تھا بلکہ اللہ کی مردی سے بنا ہے تو جو چیز اپنے اختیار میں نہ ہو وہ سبب عزت نہیں بنتی سبب عزت کیا ہے بلندی کردار ہے تقویٰ ہے پاکیزگی کردار ہے یہ سلوات بھیجے بلند آماز سبر محمد وآلہ اب اس کی مثال پیش کروں آپ کے سامنے کہ جب جنابِ مریم کی والدہ نے اللہ کی بارکہ میں دعا مانگی تھی کہ پالنے والے بیٹا دے تاکہ بیت المقدس میں اس کو میں مجاور بناوں بیت المقدس کی وہ خدمت کرے بیٹے کے لئے دعا مانگی تھی جنابِ مریم کی والدہ نے لیکن بجائے بیٹے کے جنابِ مریم پیدا ہوں آغوش میں بیٹی آئی اب بارکہ الہی میں شکایتاں کہاں پالنے والے میں نے تو بیٹے کی تمنہ کی تھی میں نے تو بیٹے کی تمنہ کی تھی تُو نے تو بیٹی دے دی توجہ رہے پوری توجہ تُو نے تو بیٹی دے دی میں نے تو بیٹے کی تمنہ کی تھی اللہ کی آواز آتی ہے اے مریم کی ماں اے مریم کی ماں میں نے تم کو جو بیٹی دی ہے وہ ہزاروں بیٹوں سے افضل ہے میں نے تو تم کو بیٹی عطا کی ہے یہ ہزاروں بیٹوں سے افضل ہے ہماری بارگاہ میں عورت یا مرد ہونا سبب عزت نہیں ہے بلکہ بلندی کردار سبب عزت ہے تقویٰ سبب عزت ہے مرد ہی کیوں نہ ہو لفظوں پہ توجہ رہے مرد ہی کیوں نہ ہو لیکن اگر کردار پس ہے تو رسول اس کو اپنی بزم سے اٹھا سکتے ہیں اور عورت ہی کیوں نہ ہو اگر کردار پلند ہے تو خود رسول تعظیم کے لئے اس کی اٹھ سکتے ہیں ایک سلوات میں دیمنا نعویٰ سبب محمد اللہ 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 اب تک تمہیں سب کے لئے دعا آپ سے مقبائی اور اپنے لئے بھی گزارج کرتا ہوں کیونکہ تین دن بعد میرا آپریشن ہے گھٹنے کا اور اسی شدید تکلیف میں میں نے ساری مجلس میں پڑھی ہیں گھٹنے کا عالم یہ ہے کہ نہ پھیلا سکتا ہوں نہ موڑ سکتا ہوں اور ممبر ایسے ہوتے ہیں کہ اس میں گھٹنا موڑنا پڑتا ہے جس میں بڑی تکلیف محسوس ہوتی ہے اسی تکلیف میں ہی میں نے مجلس میں پڑھی ہیں کسی پر احسان نہیں کیا ہے اپنی عاقبت دروس کی ہے بارگاہ الہی میں دعا ہے کہ اس خدمت کو مولا قبول فرما لیں مولا قبول کر لیں اسی میں ہماری نجات ہے اور اسی میں ہماری گناہوں کا جو خمیازہ ہے سلوات بھی دیبر محمد تو بڑی مشکل حالات میں نے مجلس میں پڑھی ہیں لیکن بہرحال اپنا فریضہ انجام دیا ہے یہ سلسلے کی کل دو اور مجلس میں پڑھنا ہے مجھے یہ امام بارے کے سلسلے کے آخری میں لیے سلسلے میں خدمت انجام دے رہا ہوں تو معلومہ کا قدرت نے یہ نظام رکھا ہے کہ پاکیزگیہ کردار کو بنیاد رکھا ہے عورت و مرد ہونا بنیاد نہیں ہے عورت و مرد ہونا بنیاد نہیں ہے بلکہ پاکیزگیہ کردار یہ جو کہا جاتا ہے کہ مرد کا حصہ جو ہے وہ زیادہ ہے اور عورت کا حصہ وراثت میں کم ہے اور یہ عبد کی زمانے میں نہیں یہ اہمہ کے زمانے میں بھی اعتراض ہوتا تھا اماموں کے زمانے میں بھی اعتراض ہوتا ہے اماموں کے زمانے میں بھی اعتراض ہوتا تھا ساتھوے امام امام موسیٰ قادم علیہ السلام کسی نے ان کی خدمت میں آ کر کہا فرزند رسول برد طاقتور ہوتا ہے قوی ہوتا ہے بعضوں اس کے بضبوط ہوتے ہیں عورت کمزور ہوتی ہے نازک ہوتی ہے جب اللہ کو کرنا یہ چاہیے تھا کہ مرد کا حصہ کم رکھنا چاہیے تھا عورت کمزور نازک اس کا حصہ زیادہ رکھنا چاہیے تھا لیکن اللہ نے یہ کیا کیا کہ مردوں کو زیادہ دیا خواتین کو کم دیا مردوں کا دہرہ خواتین کا ایک کہہ رہا امام نے اشارت فرمایا تو راز نہیں سمجھ پا رہا ہے تو مسلحت الہیہ سمجھ نہیں پا رہا ہے دیکھ عورتوں کے اوپر اللہ نے کوئی ذمہ داری رکھی ہی نہیں جب چھوٹی ہوتی ہے تو باپ کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس کے کھانے پینے کا ضروریات کا انتظام کرے جب بڑی ہو جاتی ہے تو شادی ہوتی ہے تو شوہر کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس کا پورا خرچ اٹھائے اور جب اولاد ہو جاتی ہے اولاد بڑی ہو جاتی ہے تو اولاد کی ذمہ داری ہو جاتی ہے کہ اس کا خرچہ اٹھائے تو عورت کے اوپر تو کوئی خرچہ رکھا ہی نہیں ہے اس کے بعد بھی آدھا مل جاتا ہے اس سے زیادہ اصاف اور کیا ہو سکتا ہے ایک سلوات بھی جب رضاوات اور کبھی کسی میلی سے میں نے ارد کیا تھا کہ جب یہ آیت نازل ہوئی کہ مرد کا حصہ دہرہ ہے اور خواتین کا حصہ یہ کہہ رہا ہے تو مرد بارگاہ رسالت میں پہنچے تھے کہ اللہ کے رسول جب وراست میں دہرہ حصہ ہے جب دنیای مال میں دہرہ حصہ ہے تو جنت میں بھی دہرہ ملنا چاہیے جنت میں بھی ہمیں دہرہ حصہ ملنا چاہیے کیونکہ دنیا میں جب دہرہ ہے دیکھیں اسی طرح اندازہ ہو جائے گا آپ کو کہ مرتبے کا کوئی فرق نہیں ہے مرتبے کا کوئی فرق نہیں بلکہ ذمہ داریوں کے لحاظ سے دہرہ اور ایک اہرہ حصہ رکھا گیا ہے تب کہا گیا کہ اللہ کے رسول جب دنیا میں ہمارا دہرہ حصہ ہے تو آخرت میں جنت میں بھی ہمارا دہرہ حصہ ہونا چاہیے تو خواتین نے جواب دیا کہ صرف جنت ہی میں نہیں بلکہ جہنم میں بھی ان کو دہرہ حصہ ملے ایک سرفات میں دے حضورت تب مردوں نے مردوں نے اپنا مطالبہ واپس لے لیا ایک سروات بھیجے حقیقت یہ ہے کہ کوئی نائنصافی نہیں کسی قسم کی خلقہ سا ظلم کا شائبہ تک نہیں ہے خواتین کے سلسلے میں جتنا رحم و کرم اسلام نے خواتین پر کیا ہے کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا کوئی مذہب کوئی دوسرا مکتب فکر اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا جو رحم و کرم خواتین کے اوپر ہے کوئی ذمہ داری نہیں رکھیے تاری ذمہ داری مردوں کے اوپر رکھ دی اسی طرح سے میں نے ارث کیا تھا کہ جناب زینب سلام اللہ علیہ کی مجلس میں میں نے ارث کیا تھا کہ یہ جو جہد 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 کہا جاتا ہے اسلام میں جہد کا کوئی نام بھی نہیں کہیں ہیں کوئی تصور بھی کہیں نہیں ہے بلکہ مولا علی کو جو رسول اللہ نے شہزادی کو جہد دیا تھا دیا تھا جہد بھر کیسے دیا تھا سنیں جو جہد کے لالچی لوگے وہ سن لیں جو جہد کے لالچیوں سن لیں کہ جہد ملا کیسے تھا شہزادی کو جہد ملا کیسے تھا مولا علی کو بلایا یہ علی تمہیں پاس کیا کیا چیزیں ہیں کہا اللہ کے رسول اونٹ ہے کہا اونٹ تو تمہاری زراد کی کام آتا ہے گھوڑا ہے کہ میدان جنگ میں جانے کیلئے کام آئے گا تلوار ہے کہ تلوار جب میدان جنگ میں تم جاؤ گے تو تلوار کی ضرورت پڑے گی اور کیا ہے کہ زراد ہے کہ اے علی تم جیسے بہادروں کو زراد کی ضرورت نہیں ہے ایک سلوار میں جیسے بہادروں کو زراد کی ضرورت نہیں کس مہمت ہے کہ تمہارے قریب آ کر تمہارے حملہ کر سکے یہ تمہیں زراد کی ضرورت ہو لہذا زراد فروغت کر دو جو زراد فروغت ہوئی اب تھوڑا تھوڑا فرق ہے اہم طور distance ہے کہ پانسو درہم میں وہ زراد فروغت ہوئی تھی وہ پانسو درہم میں زراد فروغت ہوئی تھی وہ زراد فروغت ہوئی وہ پانسو درہم لاکر مولا علی نے رسول اللہ کو دیئے ان پانچ سو درہموں سے شہدادی کا جہر تیار ہوا اب جتنا جہر چاہیے ہو تمہیں پہلے لاکر بیٹی کے والد کو اتری رقم دو اسی سے جہر بنے گا جو تمہیں ملے گا ایک سلوات بھی جب لناوات برمحمد واد اور یہ بہت غلط جملہ کبھی کے بھی زمان پر آتا ہے کہ صاحب آپ حج پر کیوں نہیں جا رہے ہیں ارے صاحب چار چرب بیٹیوں کا بوجھ ہے ہم حج پر کیسے جائیں ہم پر حجی واجب نہیں کیوں چار بیٹیوں کا جہد ہم کو دینا ہے نہیں غلط ہے یہ اسلام کے خلاف ہے کیونکہ چار کیا بیس بیٹیاں بھی ہوں تب بھی حج واجب رہ گا اگر استطاعت ہے اگر حج پر جانے کے آپ کا روپے پیسے ہیں تب بھی بیس بھی بیٹیاں ہوں تب بھی حج واجب کیونکہ اسلام میں بیٹی والوں کو کچھ خرچ ہی نہیں کرنا ہے جو کچھ بھی خرچ رکھا ہے وہ بیٹے والوں پر رکھا ہے لہذا یہ بہانہ کام نہیں دے گا کہ چار بیٹیوں کا جہد ہمیں دینا ہے اسلام میں جہد ہے ہی نہیں تم پہلے حج انجام دو پھر بیٹیوں کی شادی کرو سلوات بھی بلن آواز سلوات بلن آواز سلوات بلن آواز اسی طرح سے پردے کسی طرح بھی کہا جاتا ہے بڑے اترازات کیے جاتے ہیں کہ پردہ 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 یہ تو توہین ہے توہین ہے توہین ہے نہیں نہیں پردہ وہ نہیں ہے کوئی ایسا بلکل جوجو منہ بن جا ہے کوئی عورت کس طرح سے چلے کے راستہ بھی نہ دکھائی دے رہا ہے اس کو یہ پردہ اسلامی پردہ نہیں ہے بلکہ ضرورت کے تحت عورت گھر سے باہر نکل سکتی ہے لیکن وہ جو اس کا جائز پردہ ہے جتا اسلام نے اجازت دی ہے اتنا وہ پردہ کرے یہاں تک کہ نوکری کی بھی آج دیکھئے ایران میں تقریبت تیس تیس سدی خواتین جو ہیں وہ دفتروں میں کام کر رہی ہیں مگر ہجاب کے ساتھ ہے یہاں تک کہ ہوائی جہاز کی پائلٹ خواتین وہاں ہیں یہاں تک کہ بسوں کی ڈرائیور ہیں جو یہ کہا جاتا ہے کہ پردہ جو ہے وہ خواتین کو کام کرنے سے روک دیتا ہے اگر روک دیتا ہے تو تیس فضلت خواتین ایران میں کیسے کام کر رہی ہیں پردہ بلکل کام کرنے سے مانے نہیں ہے کیونکہ پردہ یہ نہیں ہے کہ آپ بلکل مو گھوٹ لے اپنا اندر اور اس کے راستہ بھی دکھائیں نہ دے اب جو پردہ ہے میں اس کے آپ کو سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں جس زمانے میں میں لیگر میں پڑھتا تھا وہ زمانے میں جانا ہوتا تھا کبھی کبھی ایک منٹو سرکل ایک سکول ہے ہائی سکول میں ڈیبیٹ ہو رہی تھی بچوں کی ہائی سکول کے بچوں کی اس میں موضوع تھا پردہ اچھا موضوع جو آپ جانتے ہیں جو ڈیبیٹ ہوتی ہے تو کچھ مخالفت میں بولتے ہیں اور کچھ موافقت میں بولتے ہیں کوئی پرو کوئی اگنسٹ اب چاہے اگنسٹ نہ بھی ہو لیکن تب ہی اگر اس گروپ میں ہوتا ہے تو اگنسٹ ہی بولنا ہوتا ہے اور چاہے پرو نہ بھی ہو لیکن اگر اس میں آ گیا گروپ میں تو اس کو پرو بولنا ہوتا ہے تو ایک لوگ کا خلاف بولنے لگا پردے کے کیونکہ اس کا موضوع یہی تھا کہ صاحب پردے سے جو ہے وہ صلاحیتیں گھٹ کر رہ جاتی ہیں خواتین کی صلاحیتیں گھٹ کر رہ جاتی ہیں اس نے مثال پیچ کی کہ جیسے کوئی پودا ہوگا اس پر آپ نے ڈبا ڈھانگ دیا کوئی اکھوہ نکلا اس پر آپ نے ڈبا ڈھانگ دیا تو جب ڈبا اس پر ڈھانگ دیا تو پودا مرجھا کے رہ جائے گا وہ اکھوہ مرجھا کے رہ جائے گا اسی طرح سے خواتین پر یہ پردہ نہیں بلکہ ان کے وہ ڈبا ڈھانگ دیا جاتا ہے کہ جس کے وجہ سے ان کے ساری صلاحیتیں ختم ہو جاتی ہیں وہ اور سماج میں کوئی وہ کام نہیں کر پاتی یہ اس نے کہا پھر دوسرا بچہ جو ہائی سکول ہی کہتا وہ کھڑا ہوا کہا کہ انہی نے مثال جو دی وہ ٹھیک دی ہے انہی نے کہا کہ اگر ڈبا ڈھانگ دیا جائے کسی پودے کو اوپر تو صلاحاتیں اس پودے کی ختم ہو جائے گی نہ دھوپ پہنچے گی نہ ہوا پہنچے گی نہ پانی پہنچے گی تو وہ جو ہے پودا مرجھا دیا جائے گا مرجھا جائے گا اگر ڈبا ڈھانگ دیا جائے کسی پودے کے اوپر تو پودا مرجھا جائے گا لیکن اگر اس پودے کو کھلا چھوڑ دیا جائے تو بکریہ چر جائے گی اگر اس پودے کو کھلا بلکل چھوڑ دیا جائے تو بکریاں چر جائیں گی اسلام کا پردہ ایسا پردہ ہے کہ نہ بلکل ڈبا اٹھاکا گیا ہے کہ سلایتیں ختم ہو جائیں نہ ایسا کھلا چھوڑا گیا ہے کہ حوض کے بکرے چر جائیں ایک سلوات بھیجے بلن حوات محمد اور تاریخ اسلام بتاتی ہے کہ جب جنگ احد میں رسول اللہ زخمی ہو گئے تھے تو شہزادی میدان جنگ میں گئی تھی خود اور جا کر رسول اللہ کے زخموں کی مرہم پٹی کی تھی مولا علی کے ساتھ سار تو تھی پردے میں تھی کہ نہیں تھی لیکن پردے میں ہونے کے باوجود ہی میدان جنگ میں پہنچی تھی رسول کی مدد کے لئے اس کا مطلب ہے کہ پردہ کبھی بھی کسی عورت کی نقل و حرکت میں معنی نہیں ہوتا ہے بلکہ ایک پردے سے عزت ملتی ہے شرف ملتا ہے برندی ملتی ہے بزرگی ملتی ہے ایک سلوات بلا نواز بر محمد و عالم اب بے سید العلماء کہ ایک جملہ آپ کو سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں وہ ہی کہا کرتے تھے کہ عام طور سے جو خواتین کی آزادی کا نعرہ بلند کیا جاتا ہے وہ عورتوں سے کم ہوتا ہے مرد زیادہ نعرہ بلند کرتے ہیں مرد زیادہ خودل رو بچاتے ہیں ارے پردے میں کیوں رکھا گیا عورتوں کو گھروں کے اندر کیوں رکھا گیا عورتوں گھروں سے باہر نکالو بے پردہ نکلے خوب میک اپ کا سامان استعمال کر کے نکلے ارے یہ پابندی کے آئین کے اوپر برد مطالبہ کر رہے ہیں عورتوں کی طرف سے مطالبہ نہیں مردوں کی طرف سے مطالبہ زیادہ ہوتا ہے انہوں نے کہے تو بالکل ایسی ہے کہ جیسے شہر کے چور اور ڈاکو سب مل کے مطالبہ کریں کہ لوگ اپنے گھروں کے دروازے بند کر کے کیوں سوتے ہیں کھلے دروازے رکھا کریں ایک سلوات بھیجے برناواد ایک سلوات برناواد ایک سلوات برناواد ایک سلوات برناواد ایک سلوات بر محمد آئیں دیکھیں کہ اسلام کی خواتین نے کس طرح تے خدمت کی ہے اور کس کس موقع پر خدمت کی ہے شہزادی فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہ بہترین مثال ہیں اپنا حق مانگنے دربار میں گئیں یا نہیں گئیں حق مانگنے گئیں پردے میں گئیں ہجاب میں گئیں میدان جنگ میں گئیں رسول اللہ کی مدد کرنے ہجاب میں گئیں اسی طرح تے آپ دیکھیں کتنی خواتین کی مثالیں ملیں گے دہائرہ کے موقع اور تفصیلی موقع نہیں ہے لیکن سب سے زیادہ جو خواتین کی قربانیاں ہیں وہ کربلا کے میدان میں ہیں اور میں سمجھتا ہوں مردوں سے بڑھ کر ہیں کربلا بکے سے رخصت ہونے لگے تو کئی لوگ حمدر جو تھے اب آپ کے حدمت میں آئے کہ مولا آپ جانتے ہیں کوفے والوں کو کہ کوفے والے کیسے ہیں ہمیشہ انہیں نے غدداری کی ہے ہمیشہ انہیں نے نائنصافی کی ہے لہٰذا کوفے والوں پر بھروسہ نہ کیجئے گا عراق والوں پر بھروسہ نہ کیجئے گا کہا کہ نہیں مجھے تو جانا ہے اور مجھے وعدہ الہی ہے وہ پورا کرنا ہے تو انہیں کہا خیر اگر آپ جانا ہی چاہتے ہیں تو بی بیوں کو کیوں لے جا رہے ہیں خواتین کو کیوں لے جا رہے ہیں یہ شہزادیوں کیوں لے جا رہے ہیں ان کو تو آپ یہی چھوڑ جائیے آپ جائیے تشریف لے جائیے اسلام کو بچانا ہے مگر یہ خواتین کیوں جا رہی ہیں کہ اللہ کی مسلحت ہے کہ یہ میرے ساتھ رہیں آپ یاد رکھیں میں تفصیلی مسائب نہیں پڑھنا ہے چند جمعیت کرنا یاد رکھیں کہ اگر یہ خواتین ساتھ میں نہ ہوتی تو امام حسین کی شہادت کربلا کے اندر دخن ہو جاتی امام حسین کے ساتھ دنیا کو پتا بھی نہیں چلتا کہ کربلا میں کیا ہوا امام حسین پر کون سے ظلم ہو گئے کون سے صدم ہو گئے کتنی بے دردی سے ان کو شہید کیا گیا دنیا کو خبر نہیں ہوتی خبر نہیں ہوتی ایک دو نہیں دسیوں مثالیں موجود ہیں مارے پاس پروپیگنڈا کیا کیا گیا تھا ایک خارجی ہے جس سے خروج کیا ہے ایک دشمن اسلام ہے جس نے خروج کیا ہے ایک اسلام کا دشمن ہے جس نے حملہ کیا ہے کتنے واقعات ہیں کوفے سے اور کربلا سے زیادہ فاصلہ نہیں ہے مگر خود کوفے والوں کو علم نہیں تھا کہ کربلا میں کیا ہو گیا خود کوفے والوں کو نہیں معلوم تھا دو کئی مثالیں ہیں سواری مثالیں پیش نہیں ہو سکتی دو مثالیں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں ایک تو ہی مثال آپ جانتے ہیں جناب حبیب بن مظاہر کہ جس میں امام حسین کا خط آیا ہے اور صرف اپنے دل کی حالات کو چھپانے کے لیے حالات کو چھپانے کے لیے جناب حبیب بن اپنے زوجہ سے کہا ہے کہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ جاؤں کے نہ جاؤں اس وقت دو جائے حبیب بن مظاہر نے اپنی چازر پھیکی تھی جناب حبیب کے اوپر اے حبیب چازر اڑھ کر بیٹھو میں جاؤں گی حسین کی مدد کے لیے میں جاؤں گی فاطمہ فاطمہ کے لال کی مدد کے لیے جو ایسی مومنہ ہو کیا بھلا وہ بی بیوں کا تماشاں دیکھنے آئے گی کیا وہ سروں کے تماشاں دیکھنے آئے گی نئی اعلان ہو رہا تھا خارجی مارے گئے ہیں دشمن اسلام مارے گئے ہیں انہی کے عورتیں لائے جا رہی ہیں انہی کے کٹے میں سر لائے جا رہے ہیں حبیب نے مظاہر کی زوجہ وہ اپنے چھوٹے سے دس گیارہ برس کے بچے کے ساتھ اسی مجمع میں موجود تھی اسی مجمع میں موجود تھی نئی خبر تھی کہ کون مصر ہے حبیب جس میں تھا پتھر اس کو کھینچ کر مارا اے حبیب کے بیٹے تمہارے ہاتھ کھلے تم پتھر مار سکتے ہو تو سکینہ کے دل سے پوچھو کہ جن کے ہاتھ پسے گردس سے دوسرا واقعہ سن لی جیسی طرح سے کہ ایک شخص تھا جو کسی کام سے کوفے سے باہر گیا تھا وہ آیا کب شب آشور کوفے میں پلٹا ہو جب کوفے میں پلٹا تو دیکھا پورے کوفے میں سن ناٹا ہے دروازے بند ہیں لوگوں کے بازار بند ہیں وہ سمجھ نہیں رہا تھا کہ ابھی کیا سبب ہو گیا کہ سب دروازے بند ہیں بازار بند ہیں کوئی سرک پر نہ چلتا ہو نظر آ رہا ہے نہ کوئی گلی میں نظر آ رہا ہے گھر پہنچا ہو چھوٹی تھی بچی تھی زوجہ تھی کہ کیا بات ہے یہ میں کوفے میں آ رہا ہوں نہ کوئی شخص دکھائے دے رہا ہے نہ کوئی بازار کھلا ہوا ہے نہ کوئی دکان کھلی ہوئی ہے کون کوئی آفت آ گئی تہون آ گیا ہے کیا ہو گیا ہے زوجہ نے کہا نہ آفت نہ تہون ہے بلکہ ایک دشمن اسلام نے حملہ کیا ہے سنیے غورتے سنیے ایک دشمن اسلام نے حملہ کیا ہے اس سے لڑنے کے لیے کوفے والے گئے ہوئے ہیں اس سے مقابلہ کرنے کے کوفے والے گئے ہوئے ہیں اس شخص نے کہا کہ ہاں مجھے بھی اس اسلامی جنگ میں حصہ لینا چاہیے میں بھی جاؤں تاکہ سواب میں شریک ہو جاؤں کہ دشمن آنے اسلام سے مقابلہ کروں مگر رات زیادہ ہوگئی میں صبح کو رمانہ ہوں کہاں پر کہ کربلا کے میدان میں جنگ ہو رہی ہے کربلا کے میدان میں اس دشمن اسلام سے جنگ ہو رہی ہے کہ صبح کو رمانہ ہوں گا جب صبح کو رمانہ ہونے لگا تو دس گیارہ بیڑس کی بچی نے کہا کہ جب آپ جائیے گا تو ہمیں یہ معلوم ہوا ہے کہ جو دشمن اسلام ہے اس کے ساتھ لشکر بہت کم ہے بہت محتصر لشکر ہے اور یہاں سے پورا کوفہ اومد کر مقابلے میں جا چکا ہے لہذا اس دشمن اسلام کو شکرس ہوگی اور کوفے والوں کو فتح ہوگی دیکھئے جب شکرس ہو جائے اس دشمن اسلام کو تو اس کا مال لوٹا جائے گا اس کا اسباب لوٹا جائے گا یہ بابا اس بات کا دھیان رکھئے گا کہ میرے لئے یاقود کی انگوٹھی لے آئیے گا لوٹ کے مال ہوئے لوٹ کے مال ہوئے اگر یاقود کی انگوٹھی ملے تو جا کر لے آئیے گا کیونکہ اسلام کے دشمنوں کا مال ہے لوٹنا جائے گا وہ ملو نسوت پہنچا جب سب شہید ہو چکے تھے اکیلے حسین کرولہ کے میدان میں فریاد کر لیے تھے امامن ناصرین یا سرنا کوئی ہے جو منی مدد کرے کوئی ہے جو منی نسرت کرے یہ شخص قریب پہنچتا ہے قریب پہنچتا ہے دیکھتا ہے کہ وہ شخص انتہائی زخمی حالت میں ہے اس کے ہاتھ کی ایک انگلی میں یاقود کی انگوٹھی نظر آ رہی ہے تو اس نے کہا کہ میں اس پر حملہ کروں تاکہ سے یہ یاقود کی انگوٹھی حاصل کر کے اپنی بیٹی کی تمنا پوری کروں کہ تلوار لے کر آگے تلوار لے کر آگے چاہتا تھا کہ حسین پر حملہ کرے چاہتا تھا کہ حسین پر حملہ کرے حسین زخموں سے چور چھکے ہوئے تھے زخموں سے چور چھکے ہوئے تھے وہ جیسے ہی تلوار لے کے قریب پہنچا امام حسین نے فرمایا رک جا رک جا رک جا تھم جا کہا کہ نہیں مجھے ترے ہاتھ کے انگوٹھی چاہیے میں تجھ پر حملہ کر کے چین ہوں گا کہا نہیں حملہ کرنے کی ضرورت نہیں یہ میں اپنا ہاتھ بڑھا رہا ہوں میں اپنا ہاتھ بڑھا رہا ہوں علیہ تو خود میرے ہاتھ سے یہ انگوٹھی اتار لے اور جاپنی بیٹی کو دے دینا اپنی بیٹی کو دے دینا مگر بیٹی سے ایک بات کہنا ہے کہ وہ جس دخوی جس سے میں نے انگوٹھی لی ہے کوئی اسلام کا باغی نہیں ہے بلکہ نواز سے رسول ہے فاطمہ زہرہ کا لفت جگر ہے علی کا بیٹا ہے بس اتنا پیغام کہہ دینا اس کا مطلب کوفے والوں کو بھی علم نہیں تھا کہ کیا سبب ہے اور کیا کربلا میں کس طرح کے ظلم ہوئے ہیں اگر یہ خواتین نہ ہوتی بڑی قربانیاں ہیں وہ تذکرہ پیش کر کے میں اپنی مجلس کو ختم کرنا چاہتا ہوں کہ جس بسات کے اوپر یہ مجلس ختم ہوتی ہے ہاں آزادار و روایت کہتی ہے کہ جب مدینے سے قافلہ چلا ہے تو خواتین کے ساتھ باون بچے تھے باون بچے تھے لیکن یہ سارے بچے زندہ نہیں رہے تھے سارے بچے زندہ نہیں رہے تھے بلکہ کربلا کے بیدان میں تین دن کی پیار سے چوبیس بچے مر گئے تھے کیونکہ صاحبِ ریاض القصد تحریر کرتے ہیں کہ جو جنابِ عباس اجازت مانگنے آئے ہیں کہ آقا مرنے کی اجازت دیجئے تو صاحبِ ریاض القصد تحریر کرتے ہیں کہ خیمے کے اندر بچے کو یہ علم ہوا کہ چچا مرنے کی اجازت مانگ رہے ہیں صاحبِ ریاض القصد تحریر کرتے ہیں کہ سارے پیاسے بچے خیموں سے فریاد کرتے ہوئے باہر نکل آئے تھے کہ ہائے پیاس ہمیں مارے ڈال لئی ہے ہائے پیاس ہمارا کلیجہ پھونے دے رہی ہے مگر صاحبِ ریاض القصد لکھتے ہیں کہ کل اٹھائیس بچے تھے کل اٹھائیس باون چلے تھے مگر عصرِ آشور آتے آتے باون میں کل اٹھائیس بچے زندہ تھے چوبیس بچے دب توڑ چکے تھے ہاں ذات دارو اس کا مطلب یہ ہے کہ قبلِ شہادتِ امام حسین اٹھائیس بچے زندہ تھے لیکن جب شامِ غریبہ نمودار ہوئی جب خیموں میں آگ لگی جب گھوڑوں سمیت ظالم خیموں کے اندر گھسے تو کتنے بچے تھے جب چل کر مر گئے حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ ایک بچی تھی چھوٹی تھی جس کے دامن میں آگ لگی ہوئی تھی میں آگے بڑا دامن کی آگ بجھاؤں بچی نے کہا ہمارے قریب لانا ہم سعدات ہیں ہم اولاد رسول ہیں ہمارے قریب لانا کہ نہیں ہم اذیت نہیں پہنچانا چاہتے ہیں آپ کے دامن کی آگ بجھانا چاہتے ہیں اس کا مطلب ہے کتنے بچے جل کر مر گئے تھے اسی لئے جب شامِ غریبہ میں جنابِ زینب نے بچوں کو ڈھوڑا تو فراد کی طرف انہوں کر کے کہا تھا اے عباس کہا ہو بچے نہیں ملے بچے نہیں ملے ہیں جب تمام بچوں کو ڈھوڑا تو کل بارہ بچے ملے کل بارہ بچے ملے مدینے سے چلے تھے باون اثرِ آشور تک اٹھائیز بچے زندہ تھے اور شامِ غریبہ میں صرف بارہ بچے لیکن جب یہ خواتین آزاد ہو کر مدینے پہنچی ہیں تو ہر ماں فریاد کر رہی تھی اے نانا کے مدینے ہمیں قبول نہ کرنا جب ہم گئے تھے تو ہماری گودیاں بھری بھی تھی جب واپس آئے تھے تو ہم سب کی گودیاں خالے ارے آپ تاریخِ کربلا دیکھئے کہ صرف جنابِ سکینہ کے اور کسی کی شہادت زندانِ شام میں نہیں ہوئی ہے کسی کی شہادت زندانِ شام میں نہیں ہوئی ہے تو اگر بارہ بچے نہیں پہنچے تھے تو گیارہ کو پہنچنا چاہیے تھا لیکن یہ بچے ہوئے کیا یہ بچے ہوئے کیا آزادہ رہاں آج بھی اگر کوئی کربلا سے شام تک اس راستے پر سفر کرے کہ جس راستے پر بی بیوں کو لے جایا گیا تھا تو آج بھی چھوٹی چھوٹی قبریں پر ہی جا مجاور موجود کہ ان بچوں کی قبریں ہیں جو اہلِ حرم کے ساتھ ساتھ تھے آزادہ رہاں بچوں کے ساتھ کونسا ظلم ہو گیا کہ بچے راستے میں مر گئے آزادہ رہاں ماؤں کو بے کجاوہ اوٹوں پر بٹھایا گیا ماں کے ہاتھ پسے گندہ سے باتے گئے بچوں کو بٹھا دیا گیا شیمر کا حکم تھا کہ اوٹوں کو تیزی سے دوڑایا جائے جب اوٹ تیزی سے دوڑتے تھے تو بچے سبل نہ پاتے تھے جب اوٹ سے گرنے لگتے تھے تو ماں سے کہتے تھے اے امہ ہمیں سوال لیجی ہم گر رہے ہیں اے امہ ہمیں سوال لیجی ہم گر رہے ہیں ماں کے ہاتھ پسے گئے ماں سوالے تو کیسے سوالے بچہ اوٹ کی بلندی سے زمین پر گر پلتا تھا پیچھے سے گھوڑوں کا تیز افتال نشکر آتا تھا اور یہ روائش کہتی ہے کہ گھوڑوں کی ٹاپوں میں بچے پاوان ہوتے رہے ماں فریاد کرتی رہی مگر کوئی مدد کرنے والا مگر کوئی مدد کرنے والا مگر کوئی مدد کرنے والا ساید میں رکھو با سکتا ہے ریچ میں رکھو بھی چھو با سکتا ہے آدیو لاؤ باتا آدیو رید لاؤ آمان توڑا پیچھے کردے ہم بھی توڑا پیچھے کردے شہیدہ کا ماتم کروں مومینوں شاہِ جائیدہ کا حسین امام مسین امام مسینہ امام حسین امام حسین شہید امام شہید امام شہیدان غریب امام غریب امام غریبا مظلوم امام مظلوم امام مظلوم امام شہید امام شہید امام شہیدان غریب امام غریب امام غریبا غریبی مام غریبی مام غریبی مام غریبا لاشا اکبر کو جب خیر میں ملایا جائے گا لاش اکبر کو جب خیر میں ملایا جائے گا لاش اکبر کو جب خیر میں ملایا جائے گا لاش اکبر کو جب خیر میں ملایا جائے گا کس طرح زینب سے نیلا خیر میں ملایا جائے گا لاش اکبر کو جب خیر میں ملایا جائے گا سوچئے بانوں کے دل پر اس گھڑی گزرے گی کیا سوچئے بانوں کے دل پر اس گھڑی گزرے گی کیا سوچئے بانوں کے دل پر اس گھڑی گزرے گی کیا لاش اکبر کو جب خیر میں ملایا جائے گا لاش اکبر کو جب خیر میں ملایا جائے گا اور کتنی دیر تک تڑ پیں گے اکبر کا اکبر کس طرح شاپیر سے نیلا جائے گا لاش اکبر کو جب خیر میں ملایا جائے گا کیا خبر تھی اس کلاشا لے کے آئے گے حسین کیا خبر تھی اس کلاشا لے کے آئے گے حسین جس کو آٹارا برسنا زو سے پالا جائے گا لاش اکبر کو جب خیر میں ملایا جائے گا خون کی لڑیوں کا سیرا چھے رہے اکبر پا ہے خون کی لڑیوں کا سیرا چھے رہے اکبر پا ہے دل میں یہ حسرات رہی دوں لا بنایا جائے گا لاش اکبر کو جب خیر میں ملایا جائے گا ارے تم تو اکبر چل بس شابیر نے رو کر کہا ارے تم تو اکبر چل بس شابیر نے رو کر کہا ارے فاطمہ صبرہ کا خط کس کو سنایا جائے گا کربلا کے بعد پھر لے لا پچھاڑ کھائیں گے کربلا کے بعد پھر لے لا پچھاڑ کھائیں گے جا مدینے میں علی اکبر کو پوچھا جائے گا آش اکبر کو جب خیر میں ملایا جائے گا ارے آسمان روئے گلرز کی زمین کربلا آسمان روئے گلرز کی زمین کربلا آش اکبر کو پوچھا جائے گا آش اکبر کو جب خیر میں ملایا جائے گا سن کے رودہ دے عالم عشق را سبھی پیٹھیں گے سار سن کے رودہ دے عالم عشق را سبھی پیٹھیں گے سار سن کے رودہ دے عالم عشق را سبھی پیٹھیں گے سار سید سجاد سے جب حال پوچھا جائے گا آش اکبر کو جب خیر میں ملایا جائے گا زمین کربلا خیر میں برووروں ساوار personas اندھری اور پیٹھیں سار موسیقی 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 تھا جلتی خاک کا بستر اندھیر پہد خانے میں وطن جا کر کہوں گی خون میں ڈوبی داستہ سب سے پہد خانے میں وطن جا کر کہوں گی خون میں ڈوبی داستہ سب سے یہ حسرت مر گئی لے کر اندھیر پہد خانے میں آجل نے توڑ دی زنجیر آ کر مسائب کی سکوں دل کو ملا کر اندھیر قید خانے میں صغی رہے لے آزا کے چھا گئی غم کی گھٹا دل پر صغی رہے لے آزا کے چھا گئی غم کی گھٹا دل پر یہ نہ ہوا روڈیے سن کر یہ نہ ہوا روڈیے سن کر یہ نہ ہوا روڈیے سن کر اندھیر پہد خانے میں ہی ہی زینب 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 ہی ہی عبد ہی ہی قلصوں ہائی ہائی کلسو ہائی ہائی کلسو ہائی ربا ہائی سکینہ ہائی سکینہ ہائی سکینہ ہائی سکینہ ہائے سکینہ اے سکینہ اے سکینہ ہاری سکینہ بہت ریسے حسین چاہ شد زینب چاہ شد عباس چاہ شد ای عباس چاہ شد چاہے ، عین اسلام ہائی زینب ہائی زینب ہائی زینب ہائے ہائے زینب ہائے ہائے عابد ہائے ہائے عابد ہائے ہائے قلسوم ہائے ہائے قلسوم ہائے ہائے قلسوم ہائے ہائے فضاء ہائے ہائے فضاء ہائے ہائے فضاء ہائے ہائے کبرا ہائے ہائے کبرا ہائے ہائے کبرا ہائے رقیاء ہائے رباب ہائے رباب ہائے سکینہ ہائے سکینہ اسلام علیکم عبداللہ اسلام علیکم عبداللہ اسلام علیکم عبداللہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کرتے ہیں نادے علی علی مشکل ہم سب کی حل کرو مشکل کشاہ علی 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 محمد نارے